اسلام علیکم دیفنس اپ ڈیٹس میں بھارت کی لائن اف کنٹرول پر فائرنگ اور ریشن ویگنر گروپ کے سربراہ کی فورسز کو اہم ہدایات سے متارک خبر پر بات کریں گے امریکی بمبار تیاروں کی سویڈن میں آمد بھارت کی امریکی کمپنی کے ساتھ بقاعدہ ڈیل نیدر لینڈز اور جاپان سمیت دیگر اہم بین الکوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ فرنس پارک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ستوال سیکٹر میں کشمیری چرواہوں پر بلائشتہ فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو شہری شہید اور ایک شدید زخمی ہو گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے گزشتے روز صبح گیارہ بچ کر پچپن منٹ پر ایل او سی کے ستوال سیکٹر پر اندہ دند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو شخص شہید ہو گئے جس میں سے ایک بائیس سال کا شہری عبدالقیوم اور دوسرا پچپن سال کا محمد قاسم شامل ہیں اس کے علاوہ اس شدید فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی بھی ہوا ہے ادھر آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج اس قسم کے کسی بھی بلا اشتیال فائرنگ کا پھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن اف کنٹرول پر سیز فائر تہہ ہے سیز فائر گزشتہ چند سالوں سے نافذ العمل ہے تاہم بھارت کی جانب سے گزشتہ روز اس سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دو کشمیری شہریوں کو شہید اور ایک کو زخمی کر دیا گیا فرنڈز یوئیس ائر فورس کے دو بی ون بی لانسر بمبار تیاروں نے سویڈن کی ائر بیس پر لینڈ کیے جہاں یہ دونوں ائر کراٹ پہلی مرتبہ سویڈش ائر فورس کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز میں حصہ لیں گے ہیدھر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یوئیس ائر فورس کے ان بمبار تیاروں کی سویڈن میں آمد دونوں مالک کے درمیان مضبوط تعاون اور دفاعی تعلقات کی اکاس ہیں اس کے علاوہ یوئیس فورس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی الائیڈ پارٹنر کے ساتھ سیملسلی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں فرنڈز سویڈن نے پہلے ہی نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست دے رکھی ہے تاہم ابھی تک وہ نیٹو میں باقاعدہ شامل نہیں ہوا یوئیس ائر فورس کے دو بی ون بی بمبار تیارے جو اس سے پہلے یوکے میں ایک ائر بیس پر تائرات تھے ان تیاروں نے گزشتہ روز ناردرن سویڈن میں لینڈ کیا ہے اس سے پہلے یہ دو تیاریں فنلینڈ میں ایک ائر شو میں بھی شرکت کر چکے ہیں ادھر سویڈش ائر فورس کا کہنا ہے کہ دونوں مالے کے درمیان اس قسم کی جوائنٹ ایکسرسائز اور آپریشنز دونوں آرنڈ فورسز کی ہمہنگی اور کامبیٹ کیپیبلیٹیز کو مزید انہینس کریں گے فرنڈز روس کی فوجی ملیشیا ویگنر گروپ کے سربراہ نے اپنی فورسز کو روس میں کسی بھی قسم کی خون ریزی سے بچنے کے لیے اپنے اڈوں پر واپس چلے جانے کی ہدایات جاری کی ہیں اسے پہلے ویگنر گروپ کے سربراہ نے کہا تھا کہ وہ روسی فوج کے عالی عددانوں کو ہٹانا چاہتے ہیں اور انصاف کی بہا لی جاتے ہیں جبکہ روسی صدر ولاد میر پیٹن نے ان کے اس اقدام کو بغاوت قرار دیتے ہوئے اس کو فیصلہ کنانداز میں کچلنے کا اعلان کیا تھا ادھر بیلاروس کے صدر الیکزینڈرو لوکشنکو نے کہا ہے کہ ان کے دفتر نے صدر پیٹن کی منظوری کے بعد ویگنر گروپ کے سربراہ کو اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بیلاروس میں پناہ دینے کی اجازت دی ہے ادھر رشن حکومت کا کہنا ہے کہ ویگنر گروپ کے ساتھ تیہ کردہ معاہدے کے مطابق اس ملیشیا گروپ کے سربراہ کو بیلاروس منتقل کیا جائے گا خیال رہے کہ ویگنر گروپ نے روس کے وزیر دفاع اور چیف آف ڈیفنس سٹافز کے ساتھ حالیہ کچھ عرصے میں کشیدگی کی وجہ سے ان کو ہٹانے کی گھر سے روسی فوج کے ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر لیا تھا بھارت نے امریکہ کے ساتھ انجن سے متعلق بقاعدہ معاہدہ تیگ کر لیا ہے جنرل الیکٹرک ایوییشن نے ہندوستان ایرونارٹکس لیمیٹڈ کے ساتھ انڈیان ایر فورس کے لیے فائٹ ایب جیٹ انجن سے متعلق میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ تیہ کیا ہے اس ایویو سے بھارت میں ان انجن کی کو پرڈکشن کی رہ ہموار ہوگی اب جنرل الیکٹرک ایوییشن امریکی حکومت سے اس بارے میں متعلقہ ایکسپورٹ کلیرنس حاصل کرے گی بھارت تقریباً ستر سے زائد ایف فور ون فور انجن حاصل کرے گا اس سے پہلے نائنٹین ایٹی سکس کے معاہدے کے تحت جنرل الیکٹرک تھے دو بھارتی کمپنیوں کے ساتھ ایل سی ای تیجس کے ایف فور و فور انجن پر کام کا آغاز کیا تھا اب تک تقریباً سیونٹی فائیو ایف فور و فور انجن دلیور کیے جا چکے ہیں جبکہ نائنٹین نائن مزید آن آرڈر ہیں جو فیچر میں ہندوستان ایرانوڈکس لیمیٹڈ کو دلیور کیے جانا ہے ادھر لسی اے ایمکی ٹو کے لیے آٹھ ایف فور ون فور انجنز پہلے ہی جنرل الیکٹرک کی جانب سے ڈیلیور کیے جا چکے ہیں فرنس جاپان کی سیلڈیفنس فورس نے میڈیا نوائندوں کو ائر بیس پر دعوت دیتے ہوئے امریکی ساختہ ایمکیو نائن بی سی گارڈین ڈرونز کو بقاعدہ ریویل کیا ہے یہ ڈرون جاپان کی سیلڈیفنس فورس کی طرف سے جنرل اٹومکس لیز پر حاصل کیے گئے ہیں جاپان کی سیلڈیفنس فورس نے ایمکیو نائن بی میڈیم آلٹیچوڈ لانگ اڈنیرز ڈرونز کے ٹرائل آپریشن گزشتہ برس مارچ میں شروع کیے تھے جبکہ جاپان کی کوس گارڈ نے ان ڈرونز کو گزشتہ برس اکتوبر سے آپریٹ کرنا شروع کر دیا تھا خیال رہے کہ امریکہ اسی قسم کے ڈرون انڈین نیوی کو بھی فروخت کر رہا ہے جبکہ تائیوان کو ان ڈرونز کی فراہمی کے منظوری پہلے ہی دی جا چکی ہے امریکہ جگینی طور پر اس خدے میں اپنے اتحادیوں کو اس قسم کے سوبیسٹیکیڈڈ سسٹمز چین سے مطالق انٹیریجنس معلومات اور باہم شیرنگ کو انشور کرنے کے لیے پروائیڈ کر رہا ہیں نیدر لینڈز اور بیلجیم کے وزراء دفاع نے چار نئی انٹی سبمرین وارفے فریگٹ سے مطالق فائنل ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے اس ایگریمنٹ کے طرح دونوں والے کی نیویز کے لیے دو دو ایس ڈویو ایف فریگٹس تیار کی جائیں گی اس معایدے کے طرح دونوں والے کی نیویز مائن کاؤنٹر میزرز مینٹیننس اور ایجوگیشن کے علاوہ تربیتی پرگرامز پر بھی مل کر کام کریں گی فریگٹس یہ فریگٹ چھ ہزار ٹن ڈسپریسمنٹ کے ساتھ ایک سو بیس پرسنائل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے جبکہ اس کی لمبائی ایک سو چھاریس میٹرز ہے ان فریگٹس کی ٹا سپیڈ تھرٹی نوٹس بتائی گی ہے جبکہ اس کی ویپنز میں ایوالڈ سی سپیرو بلوک ٹو میزائلز سی ماسٹر فور ہنڈڈ ریڈار کا استعمال کیا جائے گا دیگر ویپنز میں کانگز بر کے تیار کردہ نیول سٹرائک میزائلز اور ٹورپیڈوز قابل زکر ہیں ریشن نیوی نے اپنی کاروٹ سے کی ایس تھرٹی فائیو انٹی شپ کروز میزائلز کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے پرنڈز ریشن ساختہ کی ایس تھرٹی فائیو ایک ورسٹائل ائر ٹو سرفیس سرفیس ٹو سرفیس اور انٹی شپ کروز میزائلز ہے اس کو سب سے پہلے سوویت جونین کے دور میں تیار کیا گیا تھا جبکہ یہ بقاعدہ دو ہزار تین میں ریشن نیوی کی سروس میں شامل ہوا یہ میزائلز اس وقت ریشن نیوی کے علاوہ انڈیان اور ویٹام کی نیویز کے زیر استعمال ہے اس کروز میزائلز کے ائر لانڈ ورزن کا وزن پاس سو بیس کلو گرام ہے جبکہ سرفیس اور ہیلیکاپٹر ورزن کا وزن چھ سو دس کلو گرام بتائے گئے ہیں یہ کروز میزائلز ایک سو تیس کلو میٹر کی رینج پر عداف کو نشانہ بنا سکتا ہے تاہم اس کے دو ہزار پندرہ میں متعارف کروائے گئے ویرینٹ کے رینج تین سو کلو میٹر بتائی گئی تھی یہ کروز میزائلز نو سو اسی سے لے کر ایک ہزار چالیس کلو میٹر پر آر کی سپیٹ سے فلائے کرتے ہوئے عداف کو نشانہ بنا سکتا ہے ریشن نیوی کی جانب سے اسے پروجیکٹ 20380 فریگٹ سے ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے یہ شپس اٹھارہ سو ٹنڈ ڈسپریسمنٹ رکھتی ہیں جبکہ ان شپس کی لمبائی ایک سو چار میٹرز ہے اور یہ ٹویلٹی سیون نوٹس کی سپیٹ سے اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے فرنز یہ تھیں آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات